وقت کیا ہو رہا ہے لائیو لوگ صفحہ میں میں آپ کو وہ دکھا رہے تھا ایک بار تصویر پھر ہم لوگ لوٹتے ہیں چرچا پر ہر سمرت کو اور باداں گول گئے لڑ دے رہے ہیں لڑ دے رہاں گئے ایک بون پنجاب دا پانی پنجاب تو باہر نہیں لجان دوا گئے پانی کے مدے پر بول رہی ہیں ہرسیم عمرت کو اور بادل دیکھیں کیونکہ پردھان منطری کو بولنا ہے تو اب یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے ستہ پکش کی اور سے بھی کوئی پرامرنٹ سپیکرز ہو سکتے ہیں ہرسیم عدن جی مطلب ایسا امید کی جا رہی ہے نہیں دیکھیں کہا ہی جا رہا ہے ایک تو یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ بہنسوری سوراج بھی اس کے جواب میں آئے لیکن پتہ ایک شاہد ہے لیکن پھر بھی ایک آ جا رہا ہے جواب دینے کے لیے ان کو نہیں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے اب جو اس ستی دکھ رہی ہے اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ پرائیم نیسٹر ہی ریپلائی دیتے ہیں اور یہی طریقہ بھی ہے مجھے پی ایم پیج بول سکتے ہیں منیسٹر کوئی نہیں بولے گا ریپلائی کیا کرے گا پرائیم نیسٹر کے بھاشتے ہیں نہیں اور کوئی مطلب بھی نہیں کیونکہ وہ ریپلائی دیں گے تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو جائے گا پھر وہ اپنے منترالے سے سمبندیت یا اپنا پخش رکھیں گے تو ایک تو ہے کہ بھاچپاک وہ پارٹی کا ایلوٹی ٹائم لیکن اب مجھے جو لگ رہا ہے کہ اب پرائیم نیسٹر کا ریپلائی ہی آنے والا ہے اور وہی چونکہ جتنا کچھ کہا ہے راہول گانی نے وہ ایسے بھی راشت پتی کے ابھیباشنڈ پر جواب تو پردھان منتری جی کو ہی دینا ہے سرکار ان کی اسی پر ہے پرائیم نیسٹر آپ ہی جب بولیں ایک بات میں سمجھا گوں آپ کو کہ پرائیم نیسٹر کا جو ایڈریس ہوگا جواب ہے وہ پریسیڈنشل سپیچ کا ایڈریس کا بھی ایک وہ ہے ایکسپلینیشن اور جو اس دوران پچھلے اس پیقرس نے بولا ہے اس پیقرس نے بولا ہے اس کا جواب ہی ہوگا لیکن آپ سمجھے گی کیول راہول گاندی کے باشن پر وہ جواب دینے آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے وہ راشت پتیر کے ابھیباشن میں سرکار نے کیا کہا ہے اس پر ان کا زیادہ فوکس رہے گا راہول گاندی کی جو بات پر کی بات تو ہوگی راہول گاندی کے بیان نے بھی بات اتنا کھڑا کیا وہ تو اس کا جواب ہوگا ہے چرچہ ہو کس لیے رہی تھی یہی بھول گئے سب اور اس کے ذمہ دار راہول گاندی میں اس میں ایک جوڑ دینا جاتا ہوں سرکار کو جو کہنا تھا وہ راست پتی کے دوارہ انہوں نے کہ دیا ہے اس پر جو آپتی جتائی گئی ہے یا اس کی جو بیاکیا کی گئی ہے اس پر جو بیپکچی نے آپتی جتائی ہے یا پرشن کھڑا کیا ہے اس کا جواب جو ہے وہ راست پردان منتری کے دوارہ آئے گا اور ساتھ میں جو بیجے جی نے کہا بھی کہ راست پتی جو بولتی ہیں وہ سرکار بلواری ہے مطلب سرکار یہ منتری پریشت ہی راست پتی کا ہے کیا ان کے بھاشن کے کوئی ریفرنسز تھے راہول گاندی کے بھاشن میں آپ نے خود بتا چرچہ تو وہ جو راست پتی نے بولا اس پر ہو رہی ہے کیا کہیں ایک بار انہوں نے کہا کہ یہ راست پتی نے ایسا کہا یا آپ کے سرکار کے دوارہ ایسا کہا سورب جی لیکن سورب جی ایک چیز چھوٹ گئی تھی بات وہ بات چھوٹ گئی تھی اس کو سورب دیبیٹ کر لینا چاہیے انہوں نے کہا سورب دیبیٹ نہیں آپ رائٹ ٹو ریپلائی رائٹ ٹو ریپلائی ہی ایج کر رہا ہوں اچھا ہے رکھا ہے کہ رائٹ ٹو ریپلائی ہی ایج کر لی رہا ہوں ویجائے جی نے کہا کہ جو وائناٹ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ ایک ویسیس یہ ہے یہ ویسیس نہیں ہے کسی کے لیے نہیں ہے میں تو جو بول رہا ہوں اسلام کے ہنسا کے پوری دنیا کے پیٹرن کے آدھار پر بول رہا ہوں اور جو ان کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں اسی کے آدھار پر بولتا ہوں باقی میں اپنا کوئی انسینویشن نہیں ہے ایک دوسری بات جب وائناٹ جا رہے تھے ٹھیک ہے وہ رائبریلی جیت گئے بہت اچھی بات ہے لیکن جب وائناٹ جا رہے تھے تو پورے دیش کا سارا بودھیک جگت یہی بات کہہ رہا تھا جس کی بات ہم نے کہی تھی تیسری بات میں کہہ دوں ایک چیز اور بڑا چرچہ انہوں نے کہا جو لوگ مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو موہن بھاگوٹ جی کا بھاسن بھی سننا چاہیے دو دن پہلے انہوں نے دیا ہے بلکل سننا چاہیے موہن بھاگوٹ جی پرم پجنیے ہیں سنگ کے سنگ چالک ہیں سرسنگ چالک ہیں تو سبحاوک ہے کہ ان کی بات سننی چاہیے اور سارے لیے سارے سوئنگ سہوکوں کے لیے وہ آدر سوا تھے یہ جو بات کہہ رہے تھے وہ نہ تو گروہ جی کے کی پرمپرا کا آوہ ہلن ہے اور نہیں یہ بیجان بھاہن سے خاص کر کے بیجان بھاہن میں جو تین دین کا سمبودھن ہوا تھا اس میں انہوں نے بہت مخرتہ سے اس بات کو کہا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے ان کی بیاکھیا بہت چھدھی ہے ایک لائن میں بتا دینا چاہے ہندو کا مطلب ہے جو سب کو سمیکیت ساموہیت سماہیت کر کے اپنے آپ کو چلے کسی کو ایکسکلوڈ نہ کرے اس میں اسلام بھی ایک سکار مہتپورن بات آئیے یہ سدھانند نے بھی یہ کہا تھا گاندھی بھی تو یہی کہتے تھے سوال یہ ہے کہ دوسرا والا کیا ایسا ماننے کے لیے آپ کو تیار ہے چلیں سر ٹھیک کیا اسلام کی بیاکھیا بدل جائے گی کافیر اور نن کافیر کی ہم ان کے لیے کافیر ہی ہیں چلیں سر اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ نہ ڈائیگریس کریں ابھی دیکھئے راجی صفحہ میں جو چل رہا وہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو اپ راشپتی ہیں جگدید دھنکڑ صاحب ان میں اور وہاں کھڑگے صاحب جو نیتا بپکش ہیں ان کے بیچ میں کسی مددے کو لے کر کے نوگ جھوک ہوئی ہے اور اس پر ملکہ جن کھڑگی نے یہ کہا کہ مجھے سونیا گاندھی نے بنایا ہے آپ نے نہیں اور جگدید دھنکڑے کہہ رہے ہیں کہ جتنا میرا اپمان یہاں کیا جاتا ہے اس سے پہلے کبھی چیئر کا اتنا اپمان کسی نے نہیں کیا پھر بھی میں سہتا ہوں سونیے ذرا دوروں کے بیچ کی نوگ جھوک میرے کو بنانے والے یہاں پیٹے ہیں سریمتیس سونیا گاندھی جی نہ رمیش بنا سکتا ہے میں اس اس طرح پر نہیں آنا چاہتا میری بات کو دھیان سے سنیے میری بات کو دھیان سے سنیے نہیں نہیں سنے 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 نہیں نہیں بیٹھئے بیٹھئے you cannot every time run down the chair you cannot every time show disrespect to the chair آپ اچانک کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بھی کہ دیتے ہیں میری بات کو سمجھتے بھی نہیں ہے never never in the history of this country never کھڑ گے جی in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabah proceedings there has been such disregard of the chair as from you you are forcing me and I have said so on number of occasions you take it in a manner which is wrong time for you to reflect now please میرے میں بہت patience ہے بہت سین سکتی ہے کون کی گوٹ پی سکتا ہوں میں نے میں نے کیا کیا برداس کیا ہے کتنا برداس کیا ہے اور آپ پھٹ کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں ارے آپ کو کھڑ گے جی آپ کو کن نے بنایا ہے یہ آپ اپنے آپ جانے مراز ہو گئے اپراج پتی اور انہوں نے کہا اتنا اپمان کبھی نہیں ہوا ہوگا راجے سبحہ میں چیئر کا جتنا کی پچھلے کچھ ورشوں کے اندر کچھ اس دور میں ہوا ہے سمیر جی کل بھی ہوا تھا ان کی بیچ پر بلکل کل بھی ہوا تھا سنگوں کو لے کر ہوا تھا جب ملکا جن کھڑ جے نے ریسے کے اوپر ایک ڈپنی کی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا ملکا جن کھڑ گے نہیں کہ ساری سنسطہ پہ ریسے نے کبجہ کر لیا اور ریسے تو تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی سنسطہ کا صدق سونیا کیا گناہ ہے کیا دیج رو ہے کیا تھا راجے سبحہ کے سبحہ پتی نے یہ کہا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب راجے سبحہ اور لوگ سبحہ کے اندر اسی طرح کی ہو گیا اور دیکھیں یہ راحل گاند کی کبھی وپخش کے نیتا کے بات میں چرچہ ہو رہی ہے مجھے 2009 کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے 2009 میں وپخشی نیتا ششمہ سوراج تھی اس سمیں لوگ سبحہ سپیکر میرا کمار تھی اور اس سمیں راشتہ پتی پرتیبہ پاتل تھی اس سمیں ششمہ سوراج بہت اچھی وقت مانے جاتی تو کہا جاتا ہے کہ ششمہ سوراج بہت تول ملکے بولتی ہے لیکن اس سمیں بھی ششمہ سوراج جی نے شبدوں کیسا استعمال کر لیا تھا کہ بعد میں لوگ سبحہ سپیکر کو وہ اپنے کاروائی سے سپنچ کرنا پڑا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے کہ جب سپیچ کے دوران اس سمیں ششمہ سوراج جی نے راشت پتی کو لے کر کچھ اس طرح کے شبدوں کا استعمال کر دیا تھا ان کے بھاشن کو لے کر کہ یہ کہاں سے لکھ کر آتا ہے کس کچن سے لکھ کر آتا ہمیں پتہ ہے تو وہ اس پر ہٹا دیا گیا تھا تو اس پر بڑا بہوا لہا تھا حالانکہ بعد میں ششمہ سوراج نے سدھن کے بہار آ کر مافی بھی مانگی تھی کہ میرا انٹینشن اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے اس کو لیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اس طریقے سنسط کے اندر نہیں ہونا چاہیے لیکن دیکھیں اب جس طریقے جستی بن گئی ہے فیضاباد اسی رقل بھارتی جنتہ پارٹی ہار جاتی ہے جس رام کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی پورا چناؤ لڑ رہی تھی جس رام کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی پوری اپنے جنب سے راجتی کرتی رہی اگر فیضاباد بھارتی جنتہ پارٹی ہار جاتی ہے تو ویپکش کو یہ کہنے کی طاقت مل جاتی ہے کہ اب جس رام کے نام کے راجتی کرتے تھے وہی کے جنتہ نے آپ کو خارج کیا اندرشد رب سے یہ ہے مطلب ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے جسے کہتا ہے کہ تیر چوبہ والی جو اسٹیتی رہتی ہے کہ یہ پانس سال ایک تیر چوبہ رہے گا کہ جب بھی ایوڈا فیضاباد کا جکر آئے گا تو یہ آئے گا کہ واقعی جنتہ نے اتنا کرنے کے بعد بھی یوگی نے اتنا وہاں کام کیا ہے رام اندر کا نرمان ہوا اتنے ائرپورٹ بنے اتنے بڑیاں اسٹیشن بنائے اتنا وکاس ہوا اتنی وہاں گروہت ہوئی اس کے بعد بھی ایسا کیا کاران رہا کہ وہاں کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ سوا سے ڈھرا دی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ستیتیہ مشہ بندی رہے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب پارلائمنٹ چلتا ہے راشت پتی کے ابھیباشن بھی جب چرچہ ہوتی ہے تو اس سمیں مجھے رکھتا ہے کم سے کم راہول گاندی جو بھی پکشنیتہ بن گئے ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی باشا کا پر یوگ نہ کرے جس سے کوئی محول خراب ہو آپ کیا امید کر رہے ہیں راہول گاندی سے آپ نے بتا دیا پردھان مانتری کیا امید کر رہے ہیں اپنے سانسدوں سے یہ بتایا پارلیمنٹری افیرز منسٹر کیڑن ایجیجون نے وہ میں بیان ابھی کا سنبھا دوں پر ایک لائن پر بول دوں اب پورے پر بول لی جائے گا کانگریس کے ام پی جیسے کل ان کے لیڈر اف اپوزیشن راہول گاندی جی نے جو بیہیو کیا اور جیسے سپیکر کے طرف میں اپنا پیٹ دکھاتا ہے پھر نیم کے باہر بولتا ہے پھر سپیکر کو ہی انسلٹ کرتے ہیں تو ایسا ہمارے پارٹی کے لوگ نہیں کرنا چاہیے ہمارے انڈیا کے سانسدوں کو ایسا نیم کے باہر کام نہیں کرنا چاہیے یہ ہم سب کے لیے سیکھ ہے پردان منتری جی کا لوگ سوا میں راشتر پتی جی کا عویبہشن پہ جو دھندیوات پرستاؤ ہے اس کا جواب چار بجے دیں گے آج چار بجے آج کے دو تارک جولائی چار بجے پردان منتری جی کا ریپلائی ہوگا تو کیرنی جی جو بتا رہے ہیں پرائیم منسٹر نے کہا ہے اپنے سانسدوں سے آپ راہول گاندھی کی طرح برطاو نہ کیجئے گا پرلیمنٹ کے اندر نہیں دیکھیں وہ تو اگر پردان منتری جی نہیں بھی کہے ہیں تو بھی راہول گاندھی کی طرح برطاو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ راہول گاندھی جس راج گھرانے جیسی جگہ سے آتے ہیں وہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ نہیں آتے ہیں تو ان کو یہ احساس تو ہمیشہ ہونا چاہیے کیونکہ راہول گاندھی کچھ بھی کریں گے تو وہ نیشنال انٹرنیشنال بہت بڑی بڑی فورسے جو ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی سامانی سانسدوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو اچھا ہے نہیں کرتے ہیں اب دوسری جو مہتپول بھات جو ویجے جی نے کہا کہ موہن جی 2017 سے لگاتار بول رہے ہیں کیا اس کو بھارتی جنتہ پارٹی سنگھ کے لوگ نہیں سن رہے ہیں بلکل سن رہے ہیں راشتری سویم سیوک سنگھ نے تو مسلم راشتری منچ بنا دیا اور کیا ہوا کشین اگر میں یوگی آدیت ناچ کی سرکار بنانے کے لیے ایک مسلمان ووٹ دیتا ہے مٹھائی بانٹتا ہے اس کو مار دیتے ہیں مرزاپور میں ایک ویقتی اپنے پریوار کے لیے جیپ کرتے ہیں اور ڈرائیور مسلمان تھا یوگی جی کے سرکار آگے بحث ہو گئے وہ انہی کو جنہوں نے ان کو پیسہ دے کے لے کے گئے تھے وہ انہی کو گاڑی چڑھا کے مار دیتا ہے برے لی میں ایک مہلا وہ اپنے گھر میں بھول سے بتا جیتی ہے کہ تین طلاق ہم کو بڑا اچھا لگا ہم نے تو ووٹ دے دیا اس کے لڑکے کے ماما اس کے پتی کے ماما سارے لوگ مل کے اس کو ایف آئی آر کرنے تھانے پہنچتی سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ موہن بھاگویج جی جو کہہ رہے ہیں اس کو سنگ سویم سے وقت سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے مسلمان کس طرح سے لے رہا ہے اور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مسلمان مسلمان کرنا بند کرنا چاہیے میں ایک دم سہمت ہوں اس ماملے میں بلکل سہمت ہوں کتہ ہی بات نہیں کرنی چاہیے ان کو وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے اس دیش کی مول ویراست کی بات ہوتی ہے اور میں یہ بتا دوں یہ بار بار عدیش پرساہ جی کو جس طرح سے عدیش پرساہ جی سانسدہ بڑا اچھا ہے فیجہ آباد والے تو یہ سب کو دھیان میں رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جب سے یہ سیٹ بنی ہے 1957 سے تب سے صرف یہی بنتے رہے ہیں بھئیہ 1991 میں پہلی بار بینے کٹیار یہاں سانسد بنے تو دو بار بنے 91-96 میں 89 میں 11 میں سے 6 بار 89 میں مطرسین یادو کمیونیش پارٹی سے پھر وہی مطرسین یادو 98 میں بن گئے رامندی راندولان تو چرم پہ تھا گولی چل چکی تھی سب کچھ ہو چکا تھا پھر اس کے بعد بینے کٹیار بنتے ہیں پھر مطرسین یادو بسپا سے جیت جاتے ہیں کونگرینس بھی نرمل خطری بھی 2009 میں جیت جاتے ہیں تو اس طرح سے مت دیکھیں لیکن اب اس کا دوسرا پہلو ہے پارٹی وہاں جیتے ہارے نہیں پورا کرلوں میں جا رہا ہے سنجھ جیتے یہ جروری بات ہے دیکھیں آدھی ہے دوری بات رہ جائے جب پارٹی ہارتی ہے یا جیتی ہے اس لکش کو چھوڑ دیتی ہے اس سے طے ہوتا ہے وہ راجنیتی کر رہی ہے یا اس کے دل سے جڑا ہوا مسئلہ ہے پھیجاباد سیٹ ہارے یا جیتے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے رام مندر مہتوپون تھا اور کبھی سنگ نے نہیں کہا کہ وہ ہندو سماج کے اکیلے ٹھیکے دار ہیں اگر وہ کہتے تو جنو بھومتی تیر چھت نیاس وہ صرف سنگ وشو ہندو پریشت کے لوگوں کو لگے پرانت پتشتہ کرتا دیش کے پانچ ہزار سے ادھیک ہندو دھرم کے الگ الگ پرتنی سادھو سنیاسی مٹھ اکھارے جتنے پیٹ جتنے پند ان سب کو وہاں نہیں لے کر گئے ہوتے یہ راشتری سویم سیوک سنگ ہے یہ موہنجی کہتے ہیں جس کو اس دیش کا ایک بڑا ورک سیکارنے کو تیار نہیں ہے راحل گاندھی آگ لگانے کی کوشش راحل گاندھی اور اکھلیش یادہ وابدیش پاسی کو جو جیتے ہیں وہ شے ہیں ان کو ساتھ ساتھ لیے ٹہل اسی لے رہے ہیں رام مندر ابھی بنایا آپ نے بتایا کہ پی جے پی کب کتنی کم بار جیتی ہے باقی لوگ زیادہ جیتے ہیں مندر تو ابھی بنا تھا میں کہتا رہا ہوں بھئیہ کار سیوک کو پہ گولی چلوا دیا اس کے بعد بھی فیجاباد میں نہیں جیتی بھاجپا مندر تو بننا الگ چیزیں کار سیوک مارے گئے وہاں گولی چلی خون بہا تب نہیں جیتی ہے بھاجپا لیکن بھاجپا نے کہا رام مندر تو بنائیں گے چاہے جو ہو جائے چار چار راجیوں کی سرکار اتنا بڑا انہر تھاس تک نہیں ہوا کسی اور نے کیا ہوتا تو تانہ شاہ نے ہٹلر مسولنی ناجی پتا نہیں کیا کیا ہوا کہ ہوتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس دیش کی لوگوں کو اتحاس جرح ٹھیک سے پڑھنا چاہیے ٹی وی کی بحث سن کے کوئی ایک بھیقتی آئے گا وہ اچانک کچھ بتا جے گا اور راہول گانی مہان نظر آنے لگیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں راہی کھانٹی چن کو مہان نظر آ رہے ہیں آئی رہے آئے نا ٹھیک ہے بھائی نمبر ڈونٹ لائی وہ تو آیا ہوا ہے 99 پر کھڑے ہیں لیکن آپ جرح سوچئے کہ اس بات کو کیسے دبا دیا گیا کہ اس دیش میں جب نہرو جی اچھے تو کانگریس کلاؤ کوئی ستھا کی پارٹی نہیں کی اور آج اتنے پرتکول پریستیوں میں ناریندر مودی تیسری بار بن کے آگے لیکن نہ بابر شیر آیا راہول گانی آیا سوشل میڈیا کا سمائے چاہے جو کہہ دیجئے ہندو کو آپ بدنام کر دیجئے دنیا بھر وہی 12 سیکنڈ والی ایکسپنڈ والی کلپ گھومے گی آپ صفائی دیتے گھومیے کہ نہ 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 ہندو تو بڑا اچھا کہہ کہ اسے تمہارا نیتہ تو کہہ رہا ہے یار لیڈر آف اپوزیشن ہے کمال کی بات کر رہا ہو سب سے پرانی پارٹی کا نیتہ ہے کمال کی بات کر رہا ہو دو دو جگہ سے جیت کر آیا ہے کمال کی بات کر رہا ہو ہندو کو اپمانت کرنے کا کام راہول گانی نے کیا ہے اور کمال کی بات یہ کہ ابھی بھی ہو کر رہے ہیں جو میں نے کہا سب ٹھیک ہے واپس نہیں لوں گا چلنے دیجئے ڈیبیٹ وہ چاہ رہے ہیں اسی گندے پر راہول گاندی چاہا کہا رہے تھے اچھا ہے انہوں نے انڈ میں بول لیا وہ یہ چاہ رہے ہیں چاہا کہا رہے ہیں راہول گاندی راہول گاندی کا اپنا نیریٹیو ہے اپنا سٹائل ہے اپنی جو پلٹکس ہے اس پر وہ چل رہے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہو وہ کالا کی ایشو ہے اس میں بہت ساری گلتی آؤں گی یہ بھی ایک بات شامل ہے جیسے ہندو بات کو لے کر جو کی ہے لیکن وہ اپنے نیریٹیو پر چل رہے ہیں اور اپنے نیریٹیو پر ان کو جو بھی سپورٹ مل رہا ہے آج وہ اپوزیشن کے لیڈر بنے ہیں ایلو پی بنے ہیں اس کا مطلب دیش میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں یہ بات سمجھے لیکن اس پیکر والی بات پر میں ایک چھوٹی سی بات جوڑ دوں کہ کھرگے صاحب کا آپ نے ذکر کیا کل راہول گاندی جی نے بھی جس طرح سے سپیکر کو لے کر کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا گصہ سرکار کے خلاف ہونا چاہیے سرکار کے خلاف آپ جو بھی بول رہے ہیں پردھان منتریوں گریم منتریوں سپیکر کو چھوڑ دینا چاہیے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ سپیکر صاحب آپ مجھ سے کھڑے ہو کر ملتے ہیں اور ان سے جھک کر ملتے ہیں یہ چیئر کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکرسی میں اس کا چیئر کا بہت بڑا وہ ہوتی ہے یا بستہ ہوتی ہے اس کو دھیان رکھنا چاہیے اور کھرگے صاحب کو بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کھرگے صاحب سے تو میں یہ امید نہیں کرتا کیونکہ وہ تو بہت لمبے سمئے سے پارلیمنٹری رہے ہیں لوپ بھی وہ دونوں جگہ رہے ہیں لوگ سبح میں بھی رہے ہیں راجے سبح میں بھی رہے ہیں تو بڑے لیڈرز ہیں تو ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور میں سمجھنا ہوں سرکار کا گصہ سرکار پر نکالی ہے چیئر پر مت نکالی ہے کیونکہ چیئر پر نکالنے سے ہمارے ڈیموکرٹک سسٹم میں فرق ہاتا جیسے آج بھی بات ہو رہی تھی پھر سے ہم الیکشن کمیشن پر جو آج چرچہ نہیں ہوئی کہ اکھلیج جی نے بولا کہ مجھے سہتی سیٹے ملے مجھے اسی بھی مل جائیں گی کو بھی میں ایوی ایم پر بھروسہ نہیں کروں گا تو یہ جو کمال ہے کہ یا تو پھر سوڑ دیں سہتی سیٹے بھی کہ جس سسٹم پر آپ کو بھروسہ نہیں اس کو جیتنا کہ نہیں کرنا چاہیے اور پھر اب یہ بات چناو تک چل رہی تھی کہ ایوی ایم چل رہا ہے نہیں چل رہا اب آپ سہتی سیٹے بھی جیت گئے ہیں آپ کے پاس سو سے زیادہ سیٹے اترپدیش میں بھی ہیں تو کسی وہ الیکشن کمیشن پر میں کہوں کہ سنستاؤں کو تھوڑا سا بچا کر رکھئے سنستاؤں کو بچائیں گے تو لوگ تندر بچا رہے گا اور سرکار پر گصہ جو بھی ہے اس کو کم مت کریے میں اسے کہیں پر ایسے احمد نہیں سرکار کا گصہ سرکار پر ڈال ہی ہے لیکن اب الیکشن کمیشن پر آ جائیں گے سپیکر پر آ جائیں گے چیئرمن پر او اس کے چیئرمن پر آ جائیں گے وہ ٹھیک نہیں اس سے آپ ہی ڈیویٹ ہو رہے ہیں آپ کی جو ڈیویٹ ہے وہ خراب ہو رہی ہیں اب خرگے صاحب نے جب کل کا یادی میں سمجھوں یادی دونوں بھاشن تو خرگے صاحب نے راحل گاندی جی کے مقابلے میں جیادہ بہتر بھاشن دیا تھا جیادہ مجبوط بھاشن دیا تھا لیکن ہم سب لوگ راحل گاندی جی کے لیے ہی ہیرو بنے رہتے ہیں وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہ بھی راجے صاحبہ میں ایل اوپی ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک پارلیمنٹری ڈیبیٹ کے حساب سے دیکھیں تو خرگے صاحب نے ایک بہت اور سرکار پر بہت آکرامک طریقے سے بولے تھے تو وہ بھی راحل جی کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ خرگے صاحب کی طرح سے کیسے سیکھا جا سکتا کیسے بولا جا سکتا نہیں لیکن آپ پھر دھرم سنکٹ ہم کو نہیں ایل جا جتا دیا پھر بھی ہندو ہنسک ہے پھر بھی ہندو اتیا چاری ہے پھر بھی ہندو نفرتی پھر بھی ہندو ہنسک میں ایک پر اندازہ لگاتا ہوں فیجی میں ہندووں کی سرکار بن گئی تھی وہاں constitution amendment ہوا military coup ہوا ہندووں کو ہٹایا گیا constitution بنایا گیا اور پوری عیسائی دنیا اس کو سوکرتی دی ہندووں کو ریلیگیٹ کر دیا ہندو نے سستر نہیں اٹھایا وہاں آج بھی constitution اسی constitution کے امسار چل رہے ہیں یدی دوسرے دھرم جسے یہ بارے میں مجھے کہا گیا کہ ویسیس ہے وہ چیزیں یدی دوسری اسلام کے ماننے والے یدی وہاں ہوتے تو وہاں پر ابھی نرسنگھار ہو رہا ہوتا ہم برما کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کس حصے میں ہو رہا ہے مل مودے پر لوٹ کر کے آتے ہیں اور یہ بتائے گا پرائیم میریسٹر کی آپ سے کیا امبیت کر رہے ہیں ان کی سپیچ سے دیکھیں پرائیم میریسٹر تو مجھے لگتا ہے کہ سبحاوک طور پر جو جو راحل گاندھی نے سوال اٹھایا ہے اس پر وہ جواب دیں گے یا جو اور بھی باقی بیپکشی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھی چرچہ ضرور کریں گے اور آپ دیکھے گا یہ چیزیں کوئی آج نہیں صرف یہیں تک رہی رہنے والی ہے راحل گاندھی کا یہ تیور آنے والے دنوں میں آپ کو ہر سنسط میں آپ کو دیکھے گا کیونکہ جب بیجے جی نے کہا جنے کہ یہ ان کا اسٹائل ہے تو یہ ان کی اسٹائل کہاں سے نکلی ہے وہ ان کی پروریس سے نکلی ہے جس راج گھرانے میں ان کی پروریس ہے ان کی آگے کھڑ گے کچھ نہیں کھڑ گے جی کھڑ گے جی نہیں ہیں کھڑ گے ہیں ان کے امسار سسید ثرور ہیں اور وہ عمر کا اور اس کا وہ سممان ممان کی کوئی بات نہیں وہاں پر کوئی اس کی جگہ نہیں ہوتی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا اچھی بات ہے یہ تو کم سے کم دیش کو بہدھائی دینے چاہیے بھلا ہے کم اللہ جی لوگ سوا دیکھش نہیں ہاں نہیں نہیں بھلا ہو کھڑ گے جی کھڑ گے جی کھا جو انہوں نے کم سے کم کھل کر کے کہا دیا کہ میں جہاں ہوں اپنی شمتہ کے بدعورت نہیں ہوں میں جہاں ہوں وہ اس کے بھگل میں بیٹھے ہوئے سریمتی سونیا گاندی جی کے ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ ان کی پرتیبتدتہ کس کے پرتی ہوگی ان کی پرتیبتدتہ گاندی پریوار کے لیے ہے یہ ہمیں ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے نہ تو کھڑ گے جی کی پرتیبتدتہ لوگ سبح سپیکر یا راج سبح کے چیئر کے پرتی ہے نہیں راہول گاندی کی پرتیبتدتہ وہاں کے لیے ہے ان کی پرتیبتدتہ کس کے لیے ہے گاندی پریوار کے لیے یہ ہم کو مول 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 ان کی پرتیبتدتہ یہ سوہبھاوک ہے مطلب کھرگے جی کی پرتیبتدتہ گاندی پریوار کے پرتی ہوگی ہی ہوگی یہ debate کا بشا نہیں ہونا چاہی میرا ہے ماننا کہ یہ سب سوہب راج نیتی سونیا گاندی جی راج نیتی سمیر جی مانا کرنے کے بعد کیسے منائے گا پتہ منتری جب لوگ سبا میں بولیں گے تو اٹھرہویں لوگ سبا کا یہ پہلا ان کا سمبودن ہوگا جب وہ بولیں گے تو مجھے لگ رہا ہے وہ صرف راہول گاندی کے بہشن پر فوکس نہیں کریں گے جی راہول گاندی نے بولا ہے وہ پورا بولیں گے جو چنوہ پریڈام جس طریقے سے آئے جس طریقے سے بارتی جنتہ پارٹی مجھے لگ رہا ہے پتہ منتری ہر چیز کا جواب اپنے بہشنی کے اندر دیں گے راہول گاندی نے جو کہا ہے وہ ایک حصہ جرور ہوگا لیکن اس سے بڑا مجھے لگتا ہے بڑا وستود پتہ منتری موڈی کا بہشن ہوگا جس میں وہ سبھی پرشنوں کا سبھی قیاسوں کا جو چرچہ چل رہی ہے ان سب کا جواب وستود میں دینے والے ہیں